قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم ویان اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دنان وڈائج پروگرام قرآن سرحان علاج میں آدم قارس صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا مریض کا آن لائن علاج کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم قارس صاحب وآلیکم اسلام علیکم جی قارس صاحب اس سوالے سے بتائیے گا الحمدللہ وقفاء والصلاة 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 والسلام على رسول اللہ امعابات ادنان بھئی ہر دور میں علاج کے مختلف طریقے رہے ہیں ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ بنتا تھا جادو کا جنات کا یا کوئی بھی کسی کوئی بھی بیماری کوئی بھی طریقے تو اس میں مختلف طریقے ہوا کرتے تھے اس علاج کے مثلا بخار ہے اس کا ایک الگ طریقہ تھا پیٹ درد ہے اس کی ایک الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے جو اس وقت چلتا تھا جو اس وقت کیا جاتا تھا کچھ ایک وہ چیزیں کچھ ملا کر بنایا جاتا تھا ایک کاوہ ٹائپ اس سے علاج کیا جاتا تھا اس طرح کے مختلف طریقے تھے تو جس طرح آگے بڑھتا گیا لوگوں کی ریسرچ میں اضافہ ہوتا گیا اس طرح وہ علاج میں آگے کے آگے یعنی کام کرتے گئے بہترین صدقائجاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج یعنی پھر آگے آپ دیکھ لیں آپ کتنا کچھ آگیا ہے بخار چیک کرنے سے لے کر ہر چیز کو ڈیپلی چیک کر لیا جاتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے اس بیماری کی وجہ کیا ہے پھر اس بیماری کی جو وجہ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ اسباب ڈون لیا جاتا ہے یعنی ایک جیسے جیسے ترقی کی گئی اسی طرح ہر بیماری کے علاج میں یعنی نیا طریقہ آتا گیا کیونکہ علاج کے میدان میں شریعت نے چھٹی دیئی ہے یعنی ہر طریقے سے علاج کر سکتے ہو تو صرف اصول کیا ہے کہ وہ خلاف شریعت کام نہ ہو یعنی جن معاملات میں شریعت نے روکا ہے ان سے بچ کے ان سے ہٹ کے مثلاً حرام کھانا ہے تو شریعت نے روکا ہے تو اس کوشش کرنی ہے کہ علاج ایسے طریقے سے نہ ہو ہاں روحانی علاج ہے اس میں شریعت نے بتایا ہے کہ قرآن سے ہو اور یعنی ایسا کوئی چیز نہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پائی جائے تو اس طریقے سے علاج نہیں کرنا اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آن لائن علاج کیا ممکن ہے اصل میں نان بھئی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ تعالی نے دوسرے انبیاء پر دوسرے قوموں پر جو ایک فضیلت دی ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ کئی ہزار یعنی کلومیٹر پر یا ایک ماہ کی مسافت پر ایک ماہ کی مسافت ہم لگائیں گے کئی ہزار کلومیٹر بن جاتی ہے ایک ماہ کی مسافت پر میرے دشمن پر روب دیا گیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا تو اس چیز کو ہم اگر ادھر دیکھیں کہ دور بیٹھا بندہ ہم قرآن پڑھے ہم عذکار کریں ہم عمل کریں اب جادو کر دور بیٹھا جادو کر سکتا ہے قرآن پڑھنے والا دور بیٹھے بندے کا علاج نہیں کر سکتا دور بیٹھے بندے کا علاج قرآن پڑھنے والا نہیں کر سکتا یہ کیسے ممکن ہے اصل میں اس میں ہم بٹکے بہت زیادہ ہیں بھولے بہت زیادہ ہیں اصل میں شریعت نے کچھ اصول بنا کے ہمیں دے دیئے تھے کہ ان اصولوں میں رہ کر تم نے چلنا ہے ہوا کیا شیطان نے ہمیں بٹکا دیا شیطان نے ہمیں بھلا دیا شیطان نے وہاں پر آ کے وہ کبھی ہمیں جو ہے تصوف کے نام پر وہ اپنے پیچھے لے گیا اور ہمیں جو ہے وہ کچھ بندے جو تھے جن کو علم نہیں تھا کہ حقیقت میں کیا ہے حالانکہ بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں جب شیطان نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی امام حمد بن حمد دیکھ لیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ دیکھ لیں ان کو جب شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے فوری کہا کہ میں شیطان نے کہا نا کہ مشہور واقعہ ہے کہ تجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا تو شیطان ہے عزباللہ امید شیطان نے پڑھا اسی طرح احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے تو شیطان اس چیزوں میں ہمیں بھٹکانا علاج ممکن ہے ہم آن لائن کر سکتے ہیں ہم دور بیٹھے مریض کا علاج اللہ کی فضل سے اللہ کی رحمت سے کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے سامنے ہمارے مریض آتا ہے تو اس کا علاج اللہ کی فضل سے کرتے ہیں اس پر رکیہ کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس جگہ سے کون سا سٹیپ ہے جس جگہ پر مریض ویک ہو رہا ہے جادو جنات کا سرکیس پوائنٹ پر زیادہ ہے اس لحاظ سے پھر اس کے مطابق پڑھائی کرتے ہیں تو وہ اس سے فوری کور ہو جاتا ہے اللہ کی فضل سے لیکن دور بیٹھے مریض کا تو یہ چیزیں نہیں نہ پتا چلتی تو اس سے یہ علاج میں ہیلپ تو ہوتی ہے علاج میں علاج میں فائدہ تو ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملات بہتر اس اعتبار سے اس طریقے سے نہیں ہوتے جس طرح ہونے چاہیئے پھر اسی طرح دیکھ لیں کہ ویڈیو لنکس کے ذریعے مریض ایک طرح سے ہمارے سامنے ہوتا ہے اس میں ہم رکھیہ کرتے ہیں میں تو خیر وقت کی قلت کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا سیدھی اسی بات ہے کیونکہ یہاں پر فیزیکلی لوگ اتنے آتے ہیں اور اپنے پھر آپ آپ تو جانتے ہیں ساری صورتحال کو کہ یہاں پر لوگوں سے ملنا پھر اس کے بعد اپنی دوسری ایکٹیوٹیز کو ٹائم دینا سارے معاملات کو منیج کرنا تو پھر اس طرح ممکن نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ اس طرح کوئی بن جائے لیکن بہرحال میں نے کوشش میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے جو ہمارا پہلے دن سے مشن تھا جو ہمارا مقصد تھا کہ لوگوں کو ہم علاج کر کے نہ دیں وہ خود علاج کر لیں ہمارا مقصد ہم شروع دن سے جو اللہ کے فضل سے لے کے چلیں مشن کہ اپنا علاج خود کرنا سیکھیں اور اللہ کے فضل ہماری بارہا ویڈیو میں وہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز بتائی گئی ہے ترتیب بتائی گئی ہے سٹیپ بتائی گئے کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کس طریقے سے جادو کو علاج کو کور کرنا ہے کس طریقے سے جنات کی حاضری کو ساری چیزیں الحمدللہ کافی چیزیں یہ ہم نے سٹیپ بے سٹیپ مختلف ویڈیوز میں بتائی ہیں اور ان سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے علاج بندہ خود کر سکتا ہے ہاں آپ کے سوال کی طرف میں پھر دوبارہ آتا ہوں کہ آن لائن علاج ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے لیکن کچھ اس میں معاملات گڑھ بڑھ بھی کر دیئے لوگوں نے کچھ کچھ ایسے بندے بھی اس فیلڈ میں آگئے جنہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ دور بیٹھے علاج ہو سکتا ہے جی مجھے اتنے پیسے دو میں آپ کا علاج کر رہا ہوں آج میں نے تعویز جلائے ہیں آج میں نے موقع بٹھائے ہیں آج میں نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے آج آپ پر کالا جادو تھا وہ توڑا ہے آج آپ پر تیس ہزار جن تھے وہ بغیر اس طرح کی کہانیاں ہمارے سامنے روز آتی ہیں جو مسیوس کیا جاتا ہے اس طریقہ علاج کا وہ بہت زیادہ ہے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے ٹیم میمبر شکایت کر رہے تھے جی کسی کسی نے وہ کیا تھا معاملہ جو ہمارے نام پر ہی کسی نے پیسے لیے پیسے لیے اور اس طرح کا کوئی معاملہ تھا جی ٹیم میمبر کہہ رہے ہیں جی کہ کسی مریضہ کی کول آئی اور اس نے کہا جی کہ وہ جو تعویز آپ نے بیجے تھے تو ان میں سے کیسے استعمال کرنے تو وہ کہیں کہ جی یہ کیا معاملہ ہے تعویز اور ہم نے بیجے تو وہ بڑے حران انہوں نے وہ کمنٹ کے اندر سے انہوں نے نمبر لیا تھا لوگ اکثر کمنٹ کے اندر اپنا نمبر دے رہتے ہیں جو اس طرح کے سرائیڈی ہیں تو وہ ادھر سے نمبر لے کر انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے یہی شو کیا کہ میں کاری عبدالباس سلوی صاحب کی ٹیم سے ہوں تو وہ بڑی مسیبت میں ہیں وہ چاند و شانے چیتتا ہیں اس طرح کے بڑا انہوں نے سٹوری سنائی اور کہا اگر آپ ہمارے پاس نہ آتے تو آپ تو ختم تھے تو اس کے عوض انہوں نے پیسے بھی لیے اور سارا کچھ کیا وہی بات وہ 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 مسیوز کرتے ہیں لوگ تو یہ طریقہ علاج اگر اس میں کچھ ہمیں مطلب ایک ٹکنالوجی کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم ویڈیو لنکس کے دریئے سے رکیہ کرتے ہیں ایک طرح سے بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ رکیہ سنتا ہے اور اس طرح ہم نے خود علاج کیا ہے بہت سارے لوگوں کا کیا ہے لیکن اصل میں میں اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزوں کی سمجھ دے جس سے ہم ہر بندہ خود علاج کر سکے کیوں جانا پڑے مجھے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں دیکھیں جی آپ سب کچھ بتاتے رہتے ہیں تو بھئی میں نے ساتھ لے کے جانا ہے سب کچھ لوگوں اگر پہنچ جائے گا اگر کوئی بندہ اپنا علاج خود کر لے گا تو اس کا فائدہ مجھے عجر مل جائے گا اللہ کے ہاں مجھے عجر ملے گا اس سے بڑھ کر اور کیا سکتے ہیں تو اس لیے ہاں کچھ لوگ ماں کا نام بتائیں جی وہ ایسے بتائیں جی وہ ایسے بتائیں جی میں نے چیک کر لیا ہے میں نے ایسے کر لیا یہ سارے ڈرامے ہیں کہ میں نے چیک کر لیا ہاں سمٹمز دیکھ کے علامات دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں بتا سکتے ہیں دیکھیں نا جی ڈاکٹر کہے جی آپ کو اپنا نام بتاؤ اور اپنی والدہ کا نام بتاؤ اور میں بتا دوں گا سارا کچھ تو بھئی شیطان نے ایسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ہمیں شیطان ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے کچھ میرے مخلص بھائی کچھ میرے اچھے بھائی بھی اس دھوکے میں آگئے کس طریقے سے کہ شیطان نے انہیں جو ہے وہ دھوکہ دے دیا کہ یہ یہ تمہیں کیفیت ہوگی تو اس بندے پر جادو جنات کا مسئلہ ہے اب ایک میں عمل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میرے جاننے والے تھے وہ اس طرح کا عمل کرتے تھے کہ جی یہ یہ پڑھنا ہے فلان بندے کے بارے میں اس کے والدہ کا نام ہے اگر آپ کو جماعیاں آنے لگ جائے تھکاوٹ ہو جائے تو وہ جی اس پر جادو جنات کا سا ہے میں نے کہا بھئی کر رہا آپ مریض پر دھمرے چیک کر رہے جماعیاں آپ کو آنے چاہیے وہاں کمحال کی بات ہے یعنی جادو جن کو اتنا سر چڑھایا ہوا ہے مطلب اتنا اس کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے کہ معالج کو پر اثر انداز ہو رہا ہے تو خیر ان چیزوں سے بہت یعنی مسکائیڈ کیا گیا کوشش میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے لوگوں کو ان چیزوں سے نکالے ہم لوگوں کی تربیت کریں انہیں نکالے ان چیزوں سے ان رپڑوں سے ان باتوں سے تو اللہ کے فضل سے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور لوگوں کو اپنا علاج خود کرنا سکھائیں گے اس لئے ہم نے ہمارا رکیہ دم بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے جو ہم مریضوں پر کرتے ہیں اور جہاں جہاں بھی وہ لوگ سنتے ہیں جہاں جہاں بھی اب پینتیس سے زیادہ ممالک میں الحمدللہ ویڈیو سنی جاتی ہیں اور لوگ وہاں پر سن کے اپنا علاج خود کرتے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ دیتے تو بات یہ ہے کہ یہ شفاہ کا تعلق اس اللہ سے ہے جس نے یہاں مریض کو بیج کے شفاہ دینے اس نے وہاں بھی دے دینی ہاں وسیلہ جو ہم کوشش کر سکتے ہیں جو اقدام کر سکتے ہیں وہ ہم اگر اس طریقے سے کریں گے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی شفاہ دے دے گا تو اس لئے آپ کا جو سوال تھا کہ آن لائن علاج ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں ہم جس مقصد پر کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنا علاج خود کرنا سکھائیں ہاں جو لوگ دور بیٹھے جی ماں کا نام بتا دو تو میں علاج کر دوں گا ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا تیس ہزار جن مار دی ہے بیس ہزار کر دی یہ دھوکے بازیاں بہت زیادہ ہیں اس لئے ہم لوگوں کو اس طرف نہیں لے کر جاتے کہ بھئی اس طرف نہ جائیں سمپل چیز پہ آئیں ادھر ادھر کی باتوں میں اولد جائیں گے تو پھنس جائیں گے اور پھر معاملات خراب ہوں گے تو ان چیزوں سے نکالنے کے لئے ہمارا یہ مقصد ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مقصد قبول فرمائے بہت شکریہ کاری صاحب جی ناظرین اگلے پروگرمیں پھر حاضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ گو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج